السلام علیکم دوستو یدی آپ کوئیت میں رہتے ہو اور کوئیت کے امترین خبروں سے امیسا واقف رہنا چاہتے ہو تو یہ ویڈیو کو بھی نئے سکوپ کا پورا دیکھئے چینل پر نئے ہو یا پھر پہلی بار آئے ہو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیسن آپ کو ہمیں سفری میں دوستو ملتی رہے ہیں تو ساتھیوں آج کی ویڈیو میں سبسے پہلی جو خبر آ رہی دوستو بہت یہی بڑی درگھٹنا گھٹی ہے سولبیا ایریا میں تو بھائی لوگ یہ دی آپ لوگ کوئیت میں رہتے ہوگے تو سولبیا ایریا میں آپ کو پتائی ہوگا وہاں پہ ایک ناغری کی موت ہو گئی ہے اور ایک سکس دوستو وہاں پہ گھائل ہو چکا ہے دو کاروں کی بیچ میں دوستو وہاں پہ جوردش ٹکر ہوئی یعنی کولائزن ہوا جس کے وجہ سے دونوں گاڑیوں کی دوستو پوری طرح طرح پر کھچے اڑ گئے ہیں جو سامنے والا دوستو فرنڈ میں جس کی ٹکر ہوئی اس کی موت ہو گئی اور جسے پیچھے سے مارا گیا دوستو وہ گھائل ہے فیلال اس سکس کی وہاں پہ علاج بغیرہ چل رہا ہے اور ایک سکس کی وہاں پہ مارے جانے کی پشٹی ہو چکی ہے تو ساتھیوں دونوں کو دینے جو ناغری تھے وہ کوئیتی ہی ناغری تھے یہ سلوبیہ ایریا کی یہ گھٹنا ہے اگلی جو خبر دوستو آ رہی ہے ساتھیوں کوئیت کے طرف سے ساتھیوں ترکی کا بنایا ہوئے ایک ڈرون ڈرون دوستو جو آرم فوس ہوتا ہے یعنی لڑاکو جو ویمان ہوتا ہے اسے خردہ جا رہا ہے یہ خبر دوستو آ رہی ہے کوئیت کے منشتری کے طرف سے کل کے دن انانوسمنٹ کیا گیا یہ کانٹریٹ دوستو جو کیا گیا ہے لگ بھگ تین سو ستر ملین ڈالر میں دوستو یہ کیا گیا ہے یہ ٹرکیس ڈیفنس کہ جو بائکار ہے ان کے طرف سے کل کے دن دوستو بتایا گیا ساتھیوں لگتار جو کوئیت جو ہے اپنی وہاں پہ آرمی طاقت وہ کافی زیادہ مضبوط کر رہی ہے تاکہ کوئیت بھی جو دوسروں دیسوں کے طرح دوستو طاقتور بن سکے اگلی جو خبر دوستو آ رہی ساتھیوں فہیل ایریا میں فہیل ایریا میں ایک اپارٹمنٹ میں وہاں پہ چھاپا ماری کی گئی چھاپے ماری کے دوران وہاں پہ ایک ایسی آئی ناغری کو گرفتار کیا گیا ہے بتایا دوستو یہ گیا ہے کہ فہیل ایریا میں اپارٹمنٹ میں کافی دنوں سے دوستو وہ سراب کی وہ تذکری کر رہا تھا لگ بھگ وہاں پہ رنگے ہاتھوں میں لگ بھگ تین سو بوٹل سراب کی وہاں پہ پکڑی گئی ہے اور ایک بوٹل کو لگ بھگ یہ چھے دینار میں دوستو یہ بیستہ تھا جس کے بعد کسی کے دوارہ کمپلین کیا گیا تھا یا پھر کسی وجہ سے وہاں پہ چھاپی ماری کی گئی چھاپی ماری کے دورانی دوستو ان لوگوں کو گرفتار جو ہے وہ کیا گیا ہے اگلی جو خبر دوستو آری ساتھیوں کوئیت میں کوئیت سے دھرو بھردواج نام کا دوستو ایک CBSC کا دوستو راشت بیڈمینٹن چیمپیانسی جو کوئیت میں پہلے رجت پدک ویجیتا کے روپ میں اُبھر کر آیا ہے ساتھیوں کوئیت میں کوئیت میں ساتھیوں بیڈمینٹن کا وہاں پہ چیمپیانسیپ کا آجن کیا گیا تھا تو انڈیا کا جو دھرو بھردواج ہے انہوں نے اس کپ کو جیتا ہے یہ رہنے والا دوستو انڈیا کا ہے تو انڈیا نے امبیسی کے طرف سے اسے خطاب سے وہاں پہ نوازا گیا ہے ساتھیوں اس کپ کا نام تھا سی بی ایسی راشتے بیڈمینٹن چیمپیانسیپ یعنی سی بی ایسی نیشنل بیڈمینٹن چیمپیانسیپ بھی سے آپ کہہ سکتے ہیں تو دھرو بھردواج جو ہے انڈیا کے رہنے والے تھے انہوں نے یہ جیتا ہے اور سیرور میڈلیش دوستو انہوں نے جیت حاصل کی ہے اگلی اپ ڈیٹ کی اور ساتھیوں چلتے ہیں اگلی خبر دوستو جو آرے ساتھیوں آپ کو بتا دوں کہ وہاں ابھی ایراک میں اریبین گلف کپ چل رہا تھا دوستو اریبین گلف کپ کو جو ہے وہ اومان جو ہے وہ جیت لیا ہے ایراک کو ہرا کر پر ساتھیوں وہاں پہ بھگدڑ مچی تھی کافی جادر بھیل ہونے کے وجہ سے بھگدڑ مچنے کے دوران وہاں پہ ایک سکس کی وہاں پہ موت ہو چکی ہے اور کافی لوگ دوستو ابھی بھی وہاں پہ گھائیل بتائے جا رہے ہیں تو ساتھیوں یہ گھٹنا جو ہے وہ ایراک کا بسرا جو سٹی ہے وہ ہی کیے گھٹنا ہے اگلی اپ ڈیٹ کی اور ساتھیوں چلتے ہیں اگلی خبر دوستو جو آ رہے ساتھی ہیں وہ کوئیت کے میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے طرف سے آ رہی ہے کوئیت میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ طرف سے یہ بتایا گیا کہ موسم جو ہے وہاں پہ اسٹیبل اب ہو چکا ہے لگ بگ 18 سے 20 ڈگری سیلسیل سکتے دوستو وہاں پہ موسم رہ سکتی ہے اور رات میں 8 سے 11 ڈگری سیلسیل سکتے دوستو رات میں تاپمان وہاں پہ کی رہنے کی سمبھاؤنا ہے تو فیلال جو ہے موسم بلکل وہاں پہ اسٹیبل ہو چکا ہے جس طرح سے موسم وہاں پہ پہلے سے پہلے تھا اس طرح سے موسم پوری طرح سے دوستو ہو چکا ہے اگلی جو خبر دوستو آ رہی بہت ہی بڑی خبر ہے ساتھیوں کیونکہ بھارت کے جو بہت بڑے سوپر اشٹار ہے سری امیتا بچن جی اس کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کل وہ سعودی ریبیا پہنچے تھے جو فرینڈلی جو میچ رکھا گیا تھا رونالڈو اور میسی کے بیچ میں تو دوستو کل کے دن امیتا بچن جو ہے میسی اور رونالڈو سے دوستو ریاض سہر میں دونوں سے ملاقات ہوئی ہیں سب ہی کے بیچ میں تو یہ کچھ خبریں تھی دوستو کچھ اپ ڈیٹس تھیں جو کی کوئیت سیاری تھی میں نے اب تک سے ارکیا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو ملتے دوستو نیکس ویڈیو پہ زہین اللہ حافظ and take care